اسلام علیکم جی میں ہوں سلمان یوسف ریالٹر فر پاک کے بلیڈ فارم سے سیٹی آف سنگھ خاریاں جو کہ اس ٹائم کچھ لوگوں کے لیے مستہ بنا ہوا ہے کہ ٹرانسفر اوپن تو ابھی تک تو ٹرانسفر اوپن نہیں ہے اس کی ابھی آپ اپنی فائلیں جو ہیں وہ ابھی سیل نہیں کر سکتے جن کے پاس کلوز فائلیں ہیں جن کے نام پر فائلیں ہیں وہ ابھی اس ٹائم جو ہے وہ کلوز ٹرانسفر نہیں کروا سکتے ابھی کیونکہ ٹرانسفر اوپن نہیں کی گئی کیونکہ انتظامی کے طرف سے بھی ان کے اور بڑے مسئلے مسائل اور چھوٹی پرشانی ہیں یا چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے ان کا اندر کام چل رہا ہے تو اس وجہ سے ابھی تھوڑا سا ٹرانسفر لیٹ ہے لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں جب آپ لوگ فائلیں لیتے ہو تو خود بھی تھوڑا سا اپنے دماغ سے بھی کام لیے کر کیوں پانچ پانچ دس دس فائلیں لے لیتے ہیں مطلب آپ خود دیکھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری آخری پانچ فائلیں ہیں یہ آخری دس فائلیں ہیں جو آپ لے رہے ہو یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس یہ میں لوں گا اور یہ کل دس لاکھ چار لاکھ دو لاکھ پچاس زار لاکھ فائدے میں چلے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا آپ سرونڈنگ میں وہ جگہ دیکھا کریں کیا سیٹی او سنگھاری کے سامنے تین چار سوسائٹی ہیں نہیں ہیں وہاں پہ بھی لوگوں نے تین تین چار چار سال سے انویسمنٹ کی وہ بے وکوف ہیں یا وہ لوگ بے وکوف ہیں جن کی وہ سوسائٹی ہیں تو یار انویسمنٹ ایک اچھی ٹیم ہے سیٹی او سنگھاری ہیں بہت بڑا برینڈ ہے بہت اچھی ٹیم ہے لیکن کیا ان کی زمین سونے کی ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ فوراں دس لاکھ پانچ لاکھ دو لاکھ پر پروفٹ پر چلی جائے گی ایسا پاسیبل نہیں ہوتا اس کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے دس دس کس کے کہنے کے آپ اوپر پانچ مرلا کی دس فائلیں آپ نے لے لیے کہ کوئی پوچھتا کہتا ہے جی میں نے پانچ مرلا کی پانچ فائلیں ہیں ٹرانسر کروا دیں یہ کروا دیں میں نے اتنے ڈسکورنڈ پر لی تھی اب تو یار دیکھیں ابھی آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ابھی آپ ان کو رکھ دیں گھر میں رکھتے ہیں یا ایک چھوٹا سا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو وہ فائل اپنے قریبی ترین دوست کو جو کیونکہ قریبی ترین دوست کے علاوہ مارکیٹ میں تو وہ فائل کوئی لے گا نہیں کلوز فائل آپ کی وہی صرف لے دو جو آپ کا بہت قریبی دوست ہے اس کے ساتھ آپ یہ ڈیل کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ٹرانسفر سٹام کے اوپر لکھے دے سکتے ہیں کہ بھئی جب یہ ٹرانسفر اوپن ہوں گی تو میں اس کا تمہیں ٹرانسفر کروا دوں گا اس کے علاوہ فیلحال کوئی طریقہ کار اس کا فائل کا نہیں ہے ٹرانسفر بالکل ابھی کوئی چانس بھنی ہے اس کے ٹرانسفر اوپن ہونے کے کیونکہ ابھی فیلحال جو چانسی ہے وہ اور چیزوں کے ہیں ٹرانسفر اوپن ہونے کے فیلحال سیٹی آسنگ کھاری Он کے اندر کوئی چانس نہیں ہے لیکن آپ نے کبرانا بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کے اماؤنٹ جو وہ فس کی ہے یا ویسٹ ہو گیا یا کوئی گندی جگہ فس گیا تو اصلا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بہت بڑا برینڈ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پتا جب شیر دو قدم پیچھے لیتا ہے تو آخر میں وہ حملہ کرنے والا ہوتا تھا یہ بیسیک سیٹی آسنگھ خارنیا جی وہ ایک شیر ہے اور جیسے اس نے جیلم کا پروجیکٹ دیکھ لیں اس کے دو تین پروجیکٹ دیکھتے ہیں خوصلہ رکھیں انشاءاللہ آپ کے اماؤنٹ فسے گی نہیں یا آپ کے اماؤنٹ باؤنڈ نہیں ہوگی یا آپ کے اماؤنٹ ویسٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ اچھے ہی جائے گی لیکن جس طریقے سے آپ نیروسمنٹ کی ہوئے اس طریقے سے آپ کو تھوڑا سا دچکہ ضرور لگنا بھی چاہیے کہ آپ سو سو دس سوری دس دس پندرہ پندرہ جو فائلیں لیتے ہیں ایک ہی بلوک کے اندر ہوئے ایک ہی سائز کے اندر تو یہ تھوڑی مسٹیک آپ کی کیونکہ یا جو لوگ آپ کو لے کے دے رہے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو ضرور جا کے پکڑا کریں کہ بھائی کس بیس کے اوپر وہ آپ کو پانچ یا دس فائلیں زمین جو زمین پلوٹ بھی نہیں ہوتا آپ کو فائلیں پکڑا دیتے ہیں یا زیادتی ان لوگوں اگر وہ بھی میرا میسے سن رہے ہیں تو وہ بھی یا خدا خفی کیا کریں زیادتی نہ کیا کریں لوگوں سے یا ایک قدی فائل دے دو یا دو تین فائلیں ان کو دے دو کوئی کنال کی دے دو کوئی دس مر لکھی آپ کو پتا ہوتا ہے بعد میں کمرشل بھی آ جاتا ہے کمرشل ایک ادی پکڑا دی ایک ہی بندے کو پانچ پائنچ دس دس فائلیں آپ اپنی وہ سیل پوری کرنے کے لیے اپنے دس ہزار کے لیے اگلے کی جو ہے نا وہ مجھ کو دین دیو دوسری یا رہے زیادتی تھوڑ جی تھوڑا جاؤ لات رکھیا کرو تو باقی اس طرح بہت شکریہ اللہ حافظ